اسلامباد کا پروگرام آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم ایشو کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرانی تھی اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے میٹرو بس سرویس راولپنڈی اسلامباد میٹرو بس سرویس یہ جو پنجاب گورنمنٹ اور کیپٹل ڈیویلیمنٹ آتھارٹی سی ڈی اے کے اشتراک سے یہ میٹرو بس بنایا گیا تھا اور اس کا جو منصوبہ ہے وہ منصوبہ 23 اپریل 2014 میں شروع ہوا اور حبیب کانسٹیکشن کمپنی ہے اس نے اس منصوبے کو بنایا ہے اور اس میں جو ہے بائیس اشاریہ پانچ کلومیٹر صدر سیکیئر سے لے کے صدر کا جو آخری سٹیشن ہے اور ٹوٹل چوبیس سٹیشن اس میٹرو بس میں آتے ہیں اور جس میں جو یہ لاغت ہے چوالیس اشاریہ اکتیس بلین روپے یعنی کہ چوالیس اشاریہ اکتیس عرب روپے کی لاغت سے یہ میٹرو بس سرویس بنایا گیا ہے اور اس کا چار جون دو ہزار پندرہ کو سابق وزیراعظم محمد نواز شریف نے اس کا افتتابی کیا تھا اور آپ کو یہ بتا دے جنے کہ یہ جو سلانہ دو عرب روپے کی حکومت اس کو سبستی دے رہی ہے یعنی کہ دو عرب روپے حکومت اس کا اضافی برداشت کریے تاکہ لوگوں پر اس کا ٹیکس اس کا جو برڈن ہے وہ کم ہو اور آپ کو یہ بتاتے بتاتے چلیں کہ جو اسلامباد میٹرو بس سرویس ہے یہ زبون حالی کا شکار ہے اور اس کے جو روڈ ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور جو اس کے برکی جو سیڈیاں ہیں جسے برکی زینے بھی کہا جاتا ہے اسکی لیٹر کہتے ہیں وہ بھی زیادہ تر خراب ہیں اور چلنے کے قابل نہیں ہیں اور ان کی جو مینٹیننس سے ظاہرے سی ڈی اے کے خاتے میں آتی ہے جو پنجاب گورنمنٹ اور کیپیٹل ڈیویلیمنٹ آتھارٹی کے جو آپس میں کا جو اشتراک ہے اس میں یہ بات تائی ہوئے تھی کہ اس کی مینٹیننس کا ایک الہدہ بجٹ رکھا جائے گا اسی طرح بات کریں جب میٹل سٹیشن یا بس پہ آپ سوار ہوتے تو شیشے کے دروازے ہوتے ہیں وہ بھی عموما نہیں کھلتے ان کو کھینچ کے جو وہاں پر سٹاف ہوتا ہے اس کو کھینچ کے دروازے کھولتے اور مسافر پھر کسی نے نکلنا ہو یا سوار ہونا ہو وہ اس طرح سے ہوتے ہیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عربو روپے کی مالیت سے یہ منصوبہ جو بنا تھا اب ادم توجہ کہہ لیں یا اس کو کیا نام دے آپ خود بہتر جانتے ہیں اب جو مرحلہ وار یہ زبون حالی کا شکار ہے اور اس میں جو 68 بسیں تھی اب وہ 34 چال رہی ہیں اور 34 دوسرے دن چلتی ہیں اس طرح کا یہ سلسلہ جاری ہے ویورز آپ کو یہ بھی بتاتے جلیں کہ حکومت کی اگر بروقت اس کے حوالے سے اگر توجہ نہ دی گئی تو یہ مزید معاملات خرابی کی طرف جائیں گے اور آپ کو یہ تو بتاتے جلیں کہ بارش کے دوران تو وہ بارش باہر ہوتی ہے اور اس سے زیادہ پانی اندر میٹرو بس میں اندر گھسا ہوا ہوتے اور اس کے جو پنکھیں ہیں جو مسافروں کی سہولت کے لیے لگائے گئے ہیں تاکہ مسافر کوئی گرمیوں میں انتظار کرتے ہیں تو وہ ان کو گرمی محسوس نہ ہو تو پنکھیں بھی جو برکی پنکھیں ہیں وہ بھی خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کی بھی حالت کوئی اچھی نہیں ہے اور باقی جو تمام تر صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے ظاہر ہے آپ بھی میٹرو پر سفر کرتے ہوں گے جب بھی میٹرو بعض ایسے سٹیشن ہیں اس سے پہلے روڈ بالکل ٹوٹا ہوا ہے اور جو میٹرو بس ہے وہ بالکل زیرو کی سپیڈ پر چلنا شروع ہوتی ہے اور بریک لگا کے اس کو رکا جاتا ہے اور آرام سے کراس کیا جاتا ہے اب ہمارا بھی عوام کے ساتھ یہی حکومت سے سوال بنتا ہے کہ اربو روپے کا منصوبہ اسی طرح اگر ادم توجہ یا جو ڈپارڈمنٹ ہیں اس کی پراپر مینٹینس کے لیے اگر انہوں نے اس طرف مناسب توجہ نہ دی جو وہاں پر ٹائلیں ہیں وہ بھی اب سٹیپ بے سٹیپ وہ گرنا شروع ہو گئی ہیں جو دیواروں کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ لگائی گئی تھی اس تمام تر صورتحال کا آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا بھی آپ کے ساتھ عرباب اختیار سے یہی سوال بنتا ہے کہ یہ اربو روپے قوم کے منصوبے پر لگا کے اور اس کی دیکھ بھال کرنا جو متعلق آئیدارے ہیں حکومت ان کو خاص کر توجہ دے اور اس کا معاملے کا نوٹس لے تاکہ یہ جو میٹرو بس سٹیشن ایک اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اب اس کو آہستہ آہستہ ہم خود اپنے ہاتھ سے تباہ نہ کریں جی ویورز ایسی اس کے ساتھ آپ کے پاس لے کر آئے تھے پروگرام پرچار آپ اپنے گرد و نواہ کا خیال دیں